آج میں دیرالایار کے یہاں مقام پر آپ لائرز کے لائرات آپ کے بار روم میں ہم آئے ہیں جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے پیپلز پارٹی شہید ذلفکار علی بھٹو کا جو عوام کے لیے فلسفہ پھر شہید محترمہ کی قربانی جمہوریت کے لیے جمہوریت میں جو چار اہم پہلو ہیں ان میں ایک جو ہے وہ لاؤ بھی ہے جس میں بار اور بینچ کا بڑا اہم رول ہوتا ہے میں آج خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ آج دیرالایار کے بار سے میں خطاب کر رہا ہوں میں آپ کو بتا دوں ابھی پچھلے ہفتے ہی نیر بخاری صاحب نے پیپلز لائرز فورم کا سیٹ اپ پاکستان لیول پر بھی کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ پروونس میں بھی اسٹیبلش کریں تو یہ جہاں پہ پیپلز پارٹی کی مختلف ونگز ہیں وہاں پہ لائرز فورم بھی بڑا اہم ہمارا وہ ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ کوئٹا میں کمیٹی بنی تھی پچھلے سال اور ہم نے کونسٹوشن آپ کے کونسٹوشن کے مطابق ہم نے وہاں پہ الیکشن کرایا ابھی ہائی کوٹ اور سپریم کوٹ کے دو سو لائرز جو ہیں اس لائرز فورم کے میمبر بن چکے ہیں جو پیپلز لائر فورم ہے تو یہ سلسلہ ہم ہر ڈیویجن میں لے کے جائیں گے اور اس کا آج پہلا افتتاہ آج پہلا افتتاہ جو ہے وہ الحمدللہ ڈیرہ الائیار کے باہر سے جعفر آباد کی باہر سے ہوا تو میں صدر کا جنرل سیکٹری سراج جمالی صاحب کا پورے جو سینئر اکولا بیٹے ہیں میرے پیپلز پارٹی کی جلی تنظیم بیٹی ہیں ساتھی بیٹے ہیں جیالے بیٹے ہیں تو ہم نے حق انصاف کے لیے بلکل ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہی دینا ہے اور پیپلز پارٹی جو ہے عوام کی پارٹی ہے اور عوام کے حق انصاف کے ساتھ لڑی ہے اور انشاءاللہ وکلا کے ساتھ مل کر لڑے گی دوسری ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ اگلے ہفتے ہماری پارٹی کی دوبارہ سے سیس جو کونسٹیوشن کہتا ہے اس کا دیگر معاملات میں کام نہیں ہے ابھی انہوں نے الیکشن کمیشن نے ہمارے فلڈز والوں کے فنڈ بھی بند کی ہوئے ہیں ایک تو پہلے ترقی نہیں ہے بلوچستان کی تو اس میں بھی میں وکلا سے ہلپ لوں گا میں انشاءاللہ اگلے ہفتے ہائی کورٹ میں کیس بھی دائر کروں گا کہ ایک تو خیر سے ریابلیٹیشن پروسیس ہے چیئرمن بلاول بٹو صاحب نے ورلڈ بینک کے تعاون سے وہ منظور کرا لیا ہے چیف سیکرٹی صاحب سے بات ہوئی ہے پی ڈی مقرر کرے گا تو اس ڈیویجن کا خاص طور پر فلڈ ایریا ہے تو ریابلیٹیشن پروسیس ہم نے ہر محاصل پر کرنا ہے عوام کے حق انصاف کے لئے اس میں آپ لوگوں کا کردار بہت ہے اور ہم بھی انشاءاللہ جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں جتنی قربانیاں پیپلز پارٹی نے جمہوریت کے لئے دی ہیں اور آپ مقلعہ کے ساتھ مل کے دی ہیں تو انشاءاللہ ہم آگے بھی اپنی منزل کو رکھیں گے مشن کو رکھیں گے اور صاف بتا دوں کہ یہ جو حالات ہیں جھڑ پر شہر کا ہو عستہ کا ہو ایریگیشن کا ہو روڈ آئے تو اس میں پیپلز پارٹی انشاءاللہ اپنا برپورہ بھی آنے والے وقت میں انفرسٹرکچل کے لئے کام کرے گی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ صوبائی الیکشن بھی میں لڑ رہا ہوں اور نیشنل اسمبلی کی سیٹ بھی لڑ رہا ہوں ہمارا فیصلہ کرنے والے زرداری صاحب اور چیئرمن بلاول بٹو صاحب ہیں یہ میں کھلے الفاظوں کے ساتھ کر دوں یہ ہم بھی بے بس ہو گئے ہیں تنگ آئت با جنگ آئت لیکن انصاف کے تقاضوں کے درمیان کا ہم اپنی کام کریں گے جمہوری آئین کونسٹویشن کے تحت کریں گے کسی کے ذاتیات میں ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے دیگر پارٹیز کے ساتھ ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے ابھی آپ نے خود دیکھ لیا خان کا کیا حشر ہے اور وہ باپ والا میں چیئرمن سینٹ کہہ رہا تھا جی آپ پیپلز پارٹی والے خالد مقسی کہہ رہے ہیں لے کے جا رہے ہیں میں نے کہا بابا باپ دادا کی آپ عزت نہیں کروں تو ہمارا کیا قصور ہے اس میں اور پھر مجھے پیغام دیتے ہیں سینٹ میں جاؤ اے بابا بھائی پیپلز پارٹی زرداری کے آدمی ہوں آپ کو چھوکا باپ پارٹی والے ہمارے والے بھی جنگ مقسی لے کے جائیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے پیغام دینے کی تو یہ چیزیں کسی اور کو بتائیں اور دوسروں میں بتا دوں کہ میر جعفر خان کا پوتا ہوں میر تاب جوالی کا بیٹا ہوں ہم ہر صورت میں اپنے لوگوں کے لئے لڑیں گے شہیدوں کی پارٹی اور صحیح کا خاندان انشاءاللہ مل کر وقلا کے ساتھ ہم اپنے جعفر آباد اپنے صحبت پور اپنا نصیر آباد اسطابع محمد کو انشاءاللہ ڈیولپ شہر بنائیں گے ڈیولپ علاقہ بنائیں گے بدبخترین لوگ ہیں ہم بدبخترین لوگ ہیں جعفر آباد اور گنداخہ جو ہے پورے پاکستان کا بدبخترین علاقہ ہے جہاں پہ خریف کروپ نہیں ہے ہم زرات بولتے ہیں اور زرات کا وہاں فصل ہی نہیں ہے یہ ہمیں باپ اور پی ٹی آئی نے توفہ دیا ہے کدھر گیا پٹ فیڈر کدھر گیا کھرتر ابھی فرشید شاہ سے ہم نے پانی ان پر برابر کر کے دیا ہے لیکن انفرارسٹرکچر نہ ہونے کی وجہ سے اور منیجمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے کیا بتائیں آپ کو ان کی باتیں کل میں نئے کمیشنر سے بھی کر کے آیا ہوں انتظامیہ انہوں نے سب ڈیویجنل ہیڈز کے ساتھ تھا تو ہم نے کہا ہمیں عوام کو آپ خدمت کریں عوام کی بھلائی کے لیے کریں اور مہربانی کر کے اب نیوٹرل ہو جائیں بس اب بہت ہو گیا ہے اب نیوٹرل ہو جائیں ورنہ عوام بھی نہیں چھوڑے گی اور اب ہم بھی نہیں چھوڑیں گی ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کا تیہ دل سے شکریہ دا کرتا ہوں انشاءاللہ اکتوبر میں میں دوبارہ آپ لوگوں کے پاس آؤں گا اور چارے ہی جلوں کی تنظیم سیٹ کر لیں ابھی آپ کو میں اتنا بتا دوں گا کہ میں ابھی دو دنوں میں کوئٹہ جاؤں گا تو آج ہی ہم اپنے لائرز فورم سید زہور آغا یا دوسرے ساتھی ہیں ان کو میں آج کا آپ کا اپ ڈیٹ کر دوں گا اور اکتوبر میں جیسے آپ تنظیم مشاورت سے بنا کے دیں گے ہم انشاءاللہ پیپلز لائرز فورم کو یہاں مضبوط کریں گے میں آپ کا خادم میں پیپلز پارٹی کا جعلہ آپ کا صدر کے حیثیت سے یہ ہماری ذمہ واری ہے کہ آنے والے الیکشن میں ہم نے پیپلز پارٹی کو کامیاب کرنا ہے زہداری صاحب نے جعلہ وزیر علا کا بولا ہے ہم اپنی بھرپور محنت کریں گے آپ لوگوں کا ساتھ ہوگا حق انصاف کی بات ہوگی جمہوریت پہ ہم یقین رکھتے ہیں سلام علیکم پاکستان زندہ بات بلوچستان زندہ بات جیو بٹو